نو تعمیر شدہ سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں وزیر آئی ٹی تارک راماروں نے غریبوں کے لیے تعمیر شدہ ڈبل بیڈرو مکانات کے علاٹمنٹ سے متعلق پہلی فائل پر دستخط کی سیکریٹریٹ کی تیسری منزل پر واقع اپنے چیمبر میں تارک راماروں نے خدمات کا آغاز کر دیا بعد ازاں گریٹر ہندر آباد میں ایک لاکھ استفادہ کرندگان کے لیے ڈبل بیڈرو مکانات کے علاٹمنٹ کے مسئلے پر انہوں نے جائزہ اجلاس بھی طلب کیا ریاستی سیکریٹریٹ کے افتادہ سے پہلے وزیر امارت و شوار پرشان ترڈی نے یگنم کیا اس موقع پر پنڈیتوں نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں کیے گئے اس یگنم میں ان کی رہنمائی کیا اور آشیروات بھی دیا گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساندر آجن نے کہا ہے کہ من کی بات پروگرام نے ایک انقلاب برپا کیا ہے راج بھون میں مودی کے من کی بات پروگرام کے سوویں اپیسوٹ کو دکھانے کا انتظام کیا گیا تھا انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اس پروگرام میں عام آدمی کے کارناموں عوام اور ہمارے ہیروز کی خربانیوں کا احطا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مودی نے اس پروگرام میں ہر مسئلے کا احطا کیا ہے سیکریٹریٹ میں وی سکس چینل اور ویلگو اخبار کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس سے چینل کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندوں اور عوامی تنظیموں نے اس پر حکومت پر برہمی کا اظہار کیا اس سے سرکاری پروگرام کو کور کرنے کی وی سکس کو اجازت نہیں دی گئی جس پر ریاستی حکومت پر تنقیب کی گئی منحول میں گر کر مرنے والی لڑکی مونیکا کی آخری رسومات انجام دے دی گئی یہ آخری رسومات بنسی لال پیٹ میں واقع شمشان گھاٹ میں انجام دے دی گئی بعض اہم قائلین نے لڑکی کی آخری رسومات میں شرکت کی وزیر افضائش موشیات حلثانی سنیواز سیادوں نے لڑکی کے والدین سے تازیت کا اظہار کیا اس موقع پر لڑکی کے والدین نے ان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے لڑکی کی موت ہوئی ہے پرنسس ازرین مکرم نے سالا جنگ میوزیم میں ترکی کے آخری خلیفہ عبد المجید سے مطالق اہم دستاویزات اور تصاویر پر مبنی نمائش کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی شان اور اس کے کارنموں پر تفصیلی طور پر روشنیں ڈالی آپریشن کاویری جاری ہے جدہ سے مزید دو سو انتیس افرات کو بنگلورو لایا گیا سودان میں داخلی لڑائی کے سبب وہاں پھسے ہندوستانیوں کو محفوظ طور پر ملک واپس لانے کے اقدامات کیے جارہے ہیں اب تک تقریباً دو ہزار ہندوستانیوں کو وطن محفوظ طور پر لانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہے جی ای مینز کے نتائج میں ریسورنس کالیج کے طلبہ نے کافی بہتر مظاہرہ کیا کالیج کے ڈائریکٹر پورنا چندر راؤ نے کہا ہے کہ طلبہ نے کافی محنت کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بہتر مظاہرہ ہوا ہے مادہ پور ایپا سوسائٹی میں واقعی اس کالیج میں طلبہ کو تہنیت پیش کی گئی آل انڈیا زبرے میں بہتر رنگز طلبہ نے حاصل کیے ہیں میاری تدریس اور طلبہ کی کوششوں کے نتیجے میں یہ بہتر نتائج سامنے آئے ہیں کارنسٹیبلز کے فائنل امتحان میں شرکت کے لیے لمحے آخر میں آنے والے کئی امیدواروں کو امتحانی مرکز کے خریب جلد بازی کرتا ہوا دیکھا گیا کئی امیدوار تاخر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے آئے جو امتحانی مرکز کے باہر لگائے گئے بورڈ میں اپنا نام دیکھنے لگے ان کی رہنمائی وہاں موجود پولیس عملے نے کی ٹانس فورس نے فرضی ملازمتوں کے ریکٹ کو بینخاب کرتے ہوئے تین آرگنائزرز اور بتیس ٹیلی کالرز کو گرفتار کر لیا پولیس نے ان کے خبزے سے چودہ لیپ ٹاپس ایک سوڑتالیس موبائل فونز ضبط کر لیا ڈی سی پی سنیہا مہرہ کے مطابق ملزمین جی سی گوڑ گنیش اور شرون جن کا تعلق سدھی پیٹ زلے سے ہے انہیں فرضی کال سنٹر شروع کیا انہوں نے ملازمتوں کی فراہمی کے نام پر بیروزگاروں کو دھوکا دیا ملزمین نے کرناٹک، تمیلاڈو، کرلا اور اندرپردیش سے نوجوانوں کا تخریر کیا اور پچاس لاکھ روپے کی رخم وصول کی پترکھن میں بدرینات ہائیوے کو بند کر دیا گیا باجپور میں پہاڑی علاقوں میں پہاڑیوں کے گرنے کے واقعات کے سبب اس سڑک کو اہدداروں نے بند کر دیا اور اس علاقے میں چوکسی اختیار کی جا رہی ہے چار دھام یاترہ کے حصے کے طور پر بدرینات کو کئی افراد جاتے ہیں نلور زلے میں چلتے کنٹینر میں اچانک آگ لگئی یہ واقعہ زلے کے پلوا پالا قومی اشارہ کے خریب آت صبح کے اولین ساتھوں میں پیش آیا یہ کنٹینر چھتور سے ویجے وڑا کی سمت جا رہا تھا اس کے ساتھی چوکسی ڈریور نے فوری طور پر گاڑی کو روک دیا اور اس سے اتر گیا جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ گئی اس ڈریور نے پولیس اور فائر ویگیٹ کے عملے کو اس بات کی تلا دی جس کے بعد فائر ویگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا تاہم تک تک کنٹینر جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا دہلی کے جنترمنتر میں رسلرز کا اتجاج جاری ہے وفائی سربرا بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف یہ دھرنا جاری ہے بریج بھوشن پر جنسی استحصال کا الزام ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اتجاجیوں نے بھوشن سے استیفے کا مطالبہ کیا کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانگا گاندھی نے عوامی مسائل کی سماعت کے بجائے بے ذتی کے بارے میں واویلا مچانے پر وزیراعظم موڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کرناٹک کے نوال گنڈ میں کانگریس کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے عوام کے مسائل کی اکسوئی پر کبھی توجہ نہیں دی ہے زہفرانی جماعت نے افرات زر میں کمی ملازمتوں کی فراہمی میں ناکامی اور دیگر مسائل پر توجہ نہیں دی اس کے بجائے وزیراعظم موڈی سیاسی جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے چندر شیخہ رو نے نو تعمیر شدہ سیکریٹریٹ کا اقتطا ہنجام دیا ہے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر نامی سیکریٹریٹ کا کل رخبہ 28 اکر پر مجتمل ہے نو تشکیل شدہ ریاست تلنگانہ نے ایک عظیم الشان اور طویل سیکریٹریٹ تعمیر کرنے کا عزاز حاصل کیا ہے اسی ایم کے سیار نے آج ریاستی وزراور اراکی نے اساملی کے ساتھ اسیکریٹریٹ کا اقتطا ہنجام دیا بعد ازاں چھٹی منزل پر اپنے چیمبر میں داخل ہو کر چند فائلوں پر دستخط کیے اور انتظامی امور کا آغاز کیا مختلف محکموں کے وزرا اور احتیاروں نے بھی اپنے چیمبر میں داخل ہو کر فائلز پر دستخط کیے ہیں سی ایم او سیکریٹریٹ کے عملے کے علاوہ ریاستی ستھے کے کورپریشن کے چیر پرسنز تمام محکموں کے ایچ او ڈیز ازلا کے کلیکٹرز ایس پیز ریکیگ ڈی سی ڈیز سی ڈیز اور ڈی سی ایمز کے علاوہ میئرز وہ دیگر نے سیکریٹریٹ کے اتطاق کے موقع پر شرکت کی تلنگانہ کے چیف ریسٹر کے چندر شیخہ راہ نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے دکھا ہوئے راستے پر چلنے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس یار نے نو تعمیر شدہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر سیکریٹریٹ کے اتطاق کے بعد ایک اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست ایک بڑی جد و جہد کے بعد تشکیل دی گئی تھی اور ریاست کی ترقید سب کی کوششوں اور تمام محکموں کے تاؤن کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی ہے دستور ساز ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے جنہوں نے مساوی حقوق آگے بڑھنے اور متحد ہونے کا پیغام دیا تھا کیسی آر نے امبیٹ کر کے نقش خدم پر چلنے کا بادہ کیا ہے ریاست کی اپوزیشن جماعتوں پر بھی انہوں نے برہمی ظاہر کی اور کہا کہ اپوزیشن خائدی تلنگانہ کی ترقید کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تلنگانہ بی جی پی سربراہ بندی سنجے کمار کے نئی سیکریٹریٹ کی امارت کے گمبدوں سے مطالق کیے گئے اشتیال انگیز تفسرے بر ریاستی حکومت نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ گمبدوں کی تعمیر کچھ رات کے سارنگاپور کے ہنمان مندر سمیت دیگر منادر کی طرز پر کی گئی ہے گگہ جملی تہذیب کا مرکز امن کا گہوارہ سمجھ جانے والے تلنگانہ میں بی جی پی کی جانے سے پھر خوارانہ منافرت کو ہوا دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے آئندہ انتخابات کو دیکھتے ہوئے چند ووٹوں کے لیے بی جی پی کی جانب سے نفرت پھیلائی چارہی ہے بی آر امیٹ کر سیکریٹریٹ کی تعمیر سے ناخش تی بی جی پی صدر نے نئی امارت کے گمبدوں کی تعمیر کو لے کر امن کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی بندی سنجھ نے سیکریٹریٹ کی نئی امارت کی تصویر کو اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ سیکریٹریٹ ہے یا مسجد ان کے اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر نیٹیزنز کی جانت سے مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں حکومت تلنگانہ میں بھی اس پر رد عمل ساہر کیا ہے گمبدوں کی تعمیر پر وضاحت پیش کرتے ہوئے حکام نے بتایا کہ گجرات کے ہنمان مندر نظام آباد میں کاکت گیا دور کے نیلا کنٹیشور سوامی کے مندیر گوکرام اور ونہ پرتی کے راجہ پرساد کے بنائے گئے ڈیزائن کے مطابق ان گمبدوں کی تعمیر کی گئی ہے ریاستی وزیر برائے سینیمائٹوگرافی افضائش مویش یا تلہ سانی سینی نواز یادوں نے سیکریٹریٹ روانگی سے خبر سکندرباد کے مہانکالی مندر کا دورہ کیا ریاستی لنگانہ کی نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کا آج آغاز ہوا ہے تمام گزراء کو ان کے چیمبرز الورٹ کر دی گئے ہیں نئے سیکریٹریٹ کی افتاح تقریب میں شرکت کرنے سے خبر ریاستی وزیر تلہ سانی سینی نواز یادوں نے سیکندرباد کے مہانکالی مندر پہنچ کر خصوصی پوجہ کی اور پھر سیکریٹریٹ کی افتاح تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے یاد رہے کہ تلہ سانی سینی نواز یادوں سمیت مختلف مہتموں کے وزرانے آج اپنے چیمبرز میں داخل ہو کر فائٹس پر دستخل غیر موسمی بارش کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کھمامزلے کا دورہ کر رہی ویسایٹ ٹی پی کی بانی ویس شرمیلا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ریاستہ لنگانہ کے بیشتر ازلا میں غیر موسمی بارش اور اس کے ساتھ ہونے والی جالہ باری نے کافی تباہی مچائی ہے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ویسا ٹی پی رہنما ویس شرمیلا بارش سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں سے ملاقات کے لیے آج کھمام کا دورہ کر رہی تھی ذرائع نے بتایا کہ کونی جرنہ منڈل کے تانی کے لگاؤں میں کسانوں سے بات کرتے ہوئے اچانک وہ گیر پڑی پارڈی کے خائدین اور مخامی لوگوں نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ابتدائی طبیعی امداد پہنچائی ان کی صحت مستحکم بتائی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ سن سٹروک سے متاثر ہوئی تھی ملک کے ممتاز ماہر خانون وہ سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراجہ نے دستور کے تحق اس کے انوان سے منعقید ایکلاس کو مخاطب کیا سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراجہ جو کہ ملک کے دستور اور اوخافی املاک کی حفاظت کے لیے جد جہد جاری رکھے ہوئے ہیں ان دنوں شہر حیدرباد کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے مدینہ ایڈوکیشنل سنٹر واقع نام پرلی میں دستور بچوک کے انوان سے منعقید اجلاس کو مخاطب کیا سدر یونٹیٹ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سیہ شاہ محمد خیر الدین خادری جنرل سکرٹری عبرار حسین آزاد ایڈوکیٹ مائنورٹی فورم سماجی کارگونان ایسے کانسل کے علاوہ محمد شکیل احمد ایڈوکیٹ محمد افزال الدین دکنی مولانا شفی مسودی وطی کر نے اس اجلاس میں شرکت کی تلنگانہ اوڈو ورکنگ جنرلسٹ فیڈریشن کی جانب سے ایک مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل ملایا گیا سینئر صاحبی وہ صدر فیڈریشن ایم ای ماجد کی صدارت میں میڈیا پلس اوریٹوریا میں اجلاس منعقید ہوا تلنگانہ اوڈو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کی مجاویزہ ریاستی کانسل کے انعقاد کو کامیہ بنانے پر اس اجلاس میں تبادلائے خیال کیا گیا ہے صدر نائب صدور جنرل سیکرٹریز مشیران نے اپنے حقیم کی مشورے اور تجاویزات پیش کی بعد ازان اتفاق رائے سے ہیڈرباد زلہ یونک کے صدر نائب صدور جنرل سیکرٹریز خازن اور آرگنائزنگ سیکرٹریز کا تقرر عمل میں لائے گیا ڈاکٹر آسی پلی روبی نیوز صدر ملتخف کیے گئے ہیں محمد شفیق ہائی ٹیک ٹی وی جنرل سیکرٹری اور محمد لفید میکسیم نیوز خازن مخرر ہوئے ہیں نائب صدور کی ذمہ داری شمس الدین فیروز فور ٹی وی اکبر شریف روبی ٹی وی یہیہ خادری بنصف محمد عزیز احمد اعتماد ایمہ مہی الدین کو ایک سمچار شیخ رفی الدین آسف سائیبر فائم نیوز کو تفویز کی گئی ہے آرگنائزنگ سیکرٹریز کے طور پر فضل احمد ٹی وی نائنین ایم نائیم آئین ڈی ٹوڈے محمد کلیم صدائے حسینی اور سید عمجہ شاہ نوری کو ملتخب کیا کیا ہے محمد لائیخ سیاست ایمہ ماجید فور ٹی وی بے زون محمد سرور ٹین ٹی وی ای زون شیخ وسیل فور ٹی وی نوٹ زون محمد عبدالاقرب ڈکن ٹوڈے ساؤٹ زون شیخ شریف منصف ٹی وی سینٹرل زون جائنٹ سیکرٹری مخرر کیے گئے ہیں محمد کاشیب علی خان فور ٹی وی نیوز عبدالحمید بنان شیخ احمد روبی نیوز زاہد پاروخی سیاست سیکندر خان فور ٹی وی باخر علی صدائے حسینی ارشد آئین این اور محمد یوسف سیاست ٹی وی ارانکی نے آمیلہ کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں ادلاس کی کاروائی اورگنائزنگ سیکرٹری محمد امجد علی نے چلائی میر بشیر الدین علی خان سمسم الدولہ کے پڑپوتے میر خادر علی خان نے کومپلی پیٹ بشیر آباد میں واقعے آبا و اجداد کی ارازیات کی خرید و پر اخت کیے جانے کے معاملے پر ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر خادر علی خان نے بتایا کہ کومپلی پیٹ بشیر آباد میں واقعے ارازیات کے پرزی دستاوی ذات بنا کے انہیں پر اخت کیا جا رہا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ ارازی سرکاری ارازی نہیں ہے بلکہ ایک مختلان ہے جسے سمسم الدولہ نے خریدا تھا اور اس کا عدالت میں معاملات زیر دورہ ہیں انہوں نے ارازی کی خرید و فروق وہ دیگر تفصیلات سے میڈیا کو واقع کروایا کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر ورپن اسمبلی چندران گھٹا اکبر الدین اوویسی کی مکمل صحتیابی کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کے شالی بندہ ڈیویزن کورپریٹر مصطفی علی مظفر کی جانب سے شہر کے مختلف اسپتالوں میں پھل تقسیم کیے گئے ہیں خائد مخدر نام و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی پر خاتلانہ حملے کے بارہ سال مکمل ہو چکی ہیں شالی بندہ کورپریٹر مصطفی علی مظفر کی جانب سے محمد اکرم کی زیر نگرانی شہر کے کئی اسپتالوں جیسے موڈرن میٹرنیٹی ہسپیٹل پیٹلا بروچ اسمانیہ اور نیلو پر اسپتال کے مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے اور حبیوے ملک کی مکمل صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کرنے کی خواہش کی گئی ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤں میں مسلسل اضافہ جاری ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار آٹھ سو چوریتر افراد میں کرونا وائز کی تشخیص کی گئی ہے مرکزی صحت محکومے نے بتایا کہ ایک دن میں آٹھ ہزار ایک سو اٹھالیس افراد صحت یاب ہوئے ہیں شرح صحت یابی اٹھانویں اشاریہ سات پیسد رہی ہے ایک دن میں پچیس امباد بھی ہوئی ہیں امباد کی کلتداد پانچ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو تین تیس تک جب پہنچی ہے شرح امباد ایک اشاریہ ایک آٹھ پیسد ریکوارڈ کی گئی ہے یومیا مزبشرا تین اشاریہ تین ایک پیسد اور ہفتوار مزبشرا چار اشاریہ دو پانچ پیسد درش کی گئی کرونا کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے بڑے پیمانے پر کرونا ٹی کا اندازی مہم اور کرونا ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں ایک دن میں ایک لاکھ ستیتر ہزار دو سو اکیاسی سیمپلز کی جانچ کی گئی ہے اور اب تک کل 92 کروڑ 66 لاکھ 33,860 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا ٹی کا اندازی مہم کے تحت ایک دن میں 310 افراد نے ویکسین لی ہے ویکسین لینے والوں کی کھلتے داد 220 کروڑ 66 لاکھ 66,261 ہو گئی ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن ٹھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد